آج سترہ مائے دوہزار بیس بروز اتوار ہے فکر خبر بھٹکل کی ادو سرویس سے پیش کی جا رہی ہیں ہندوستان اور عالمی خبریں آپ ہمارا یہ خاص پروگرام یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں خبروں کی شروعات سے قبل ایک نظر ہندوستان میں کورونا وائرس کی تازہ معاملات پر کورونا وائرس کا قہر ہندوستان میں روز بروز پڑھتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً پانچ ہزار نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کی بنا پر اب متاثرین کی تعداد نوہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ایک سو بیس افراد کی موت کے ساتھ مرنے والوں کی کل تعداد پڑھ کر اب دوہزار آٹھ سو بہتر ہو گئے ہیں وہیں صحت مند ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ درج کیا گیا ہے یو پی میں مسجدوں سے اعزان دینے پر پابندی آیت کرنے کے معاملے پر علاباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ایسے احکامات کو منصوح کر دیا ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مسجدوں میں اعزان دینے سے لاکٹاؤن کے خلاف فرضی نہیں ہوتی تہم لوٹ سپیکر سے اعزان اسی مسجد سے دی جا سکتی ہے جس کے لیے اس کی تحریری اجازت لی گئی ہو حالانکہ آخر میں کورٹ نے ایک ایسی بات کہی ہے جو آگے جا کر پریشانی ضرور کھڑی کر سکتی ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اعزان مذہبی آزادی سے منصوح معاملہ ہے تاہم لارڈ سپیکر سے اعزان دینہ اسلام کا لازمی جزد نہیں ہے کسی بھی مسجد سے لارڈ سپیکر سے تیز آواز میں اعزان دینہ دوسرے لوگوں کے حقوق میں مداخلت کے مترادف ہے کورونا وائرس سے متاثر افراد کے لیے قرنطینیہ میں رکھے جانے کے سلسلے میں لوگوں میں خدشات پائے جا رہے ہیں اور مختلف مقامات سے شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں اب مہارا شکر اقلیتی امور کے وزیر نواب ملک نے کہا ہے کہ اگر اقلیتی طبقے کے آبادی والے علاقوں میں وہاں کے مریضوں کو قرنطینیہ میں رکھنے کے لیے اگر لوگ تیار ہوں تو ان علاقوں کے مدرسوں اور مساجد کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ حکومتی انتظامیہ کے تحت جاری مراکز کا ایک بہترین متبادل ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ اگر مسجد اور مدرسوں میں مسلم قرنطینیہ میں رکھے جائیں گے تو انہیں زیادہ اتمنان اور سہولت ہوگی اور نماز اور مسجد میں اعتقاف کر کے ثواب کمانے کا بھی موقع ملے گا مزدوروں سے بارہ گھنٹے کام کرائے جانے کو لے کر یوگی حکومت کی جانب سے جاری کیے نوٹفکیشن پر آل آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس طلب کے جانے کے بعد یوگی حکومت نے اپنے قدم پیچھے ہٹاتے فے اس ظالمانہ حکم نامے کو واپس لے لیا ہے یوگی حکومت کے ذریعے نوٹفکیشن کو منسوخ کے جانے کے خبر سے مزدوروں میں خوشی کا ماحول ہے لگتار یوگی حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہی مزدور تنظیموں نے بھی اس اقدام کا استقبال کیا ہے کورنٹائن سینٹر کے مشقتوں اور ناکردہ گناہوں کے لانت و ملامت چھیل رہے تمیلاڈو کے 644 جماعتیوں کو دو پہر تین بجے پرانی دہلی ریلوے سٹیشن سے خصوصی ٹرین کے ذریعے تمیلاڈو واپس بھیجا گیا ہے جس وقت ان لوگوں کو سٹیشن سے روانہ کیا جا رہا تھا وہاں جمعیت علماء ہند کے خدام اور کارکنان اور جمعیت یود کلب کے نوجوان ان کے خدمت کے لیے موجود رہے روانگی سے قبل تمیل لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری کا شکریہ ادا کیا جن کی کوششوں سے عید سے قبل ان کے لیے وطن جانا آسان ہو سکا ہے لوگوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہی ہے لیکن ممبئے کے شہر پونے سے ایک ایسے خبر سامنے آئے ہے جس نے اب لوگوں کو بے چین کر دیا ہے یہاں ایک بزرگ شخص جو سینے کے دہت کی شکایت کے بعد مسلسل تین گھنٹے سڑک پر ایمبولنس کا انتظار کرتا رہا لیکن راستوں میں کھڑی رکاوٹوں اور لوگوں کے وجہ سے ایمبولنس تو اس تک نہیں پہنچ سکی لیکن موت اس تک پہنچ گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس واقعے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد لوگوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے لوگڈان جاری ہے مہاجر مزدوروں کا پیدل اپنے اپنے گھروں کی جانب سفر بھی جاری ہے اس دوران دہلی کے غازی پور میں دہلی یوپی سرحت پر مہاجر مزدوروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے لیکن پولیس انتظامیہ انہیں یوپی میں داخل ہونے کی جازت نہیں دے رہی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت تک داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک ان کے پاس حکومت کی جانب سے جاری انٹری پاس نہیں ہوگا داخلہ نہ ملنے سے ناراض مزدوروں نے بار بار ٹریفک کو روکنے کی کوششیں کی لیکن ٹریفک پولیس نے مزدوروں کو سڑک سے ہٹانے کر ٹریفک نظام کو بحال کر دیا ہے لوکڈاؤن کے دوران کئی ایسے قبریں سامنے آئی ہیں جو ہوش اڑا دیتی ہیں اب تلنگانہ میں لوکڈاؤن کے وجہ سے ہو رہی مالی مشکلات پر ایک جوڑے نے زہر پی کر خودکشی کر لی ہے تفصیلات کے مطابق کام نہ ہونے سے جوڑا شدید مالی پریشانی کا شکار تھا جبکہ گھر میں جسمانی طور پر معذور ان کے دو لڑکے ان کے ساتھ رہ رہے تھے اب بڑھتے ہیں عالمی قبروں کی طرف عالمی دارہ صحت نے بچوں میں کرونا ویرس کے پھیلنے سے متعلق دنیا کو خبردار کیا ہے دراصل یورپ اور امریکہ میں کچھ بچوں کو ایک خاص بیماری کی وجہ سے انتہائی نگہ دیاشت کی یونٹ میں داخل کرنا پڑا ہے ان بچوں کے جسم کے مختلف حصوں میں سوجن کی شکاہت تھی وچو کے سربراہ کے مطابق طبی ماہرین کا ابتدائی تحقیق میں کہنا ہے کہ ان علامات کا کرونا ویرس سے تعلق ہو سکتا ہے فوری طور پر ان علامات کو سمجھنا اور ان کی وجہ چاننا اب بہت ضروری ہو گیا ہے امریکہ میں کرونا ویرس سے ہونے والی امواد کی تعداد تیزی کے ساتھ ایک لاکھ کی جانب بڑھ رہی ہے تازہ اعداد و شمار کے مطابق وہاں کرونا سے ہلاکونے والوں کی تعداد نبی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور وہاں متاثرین کی تعداد پندرہ لاکھ سے زائد ہو گئی ہے وہیں اگر پوری دنیا پر نگاہ ڈالی جائے تو متاثرین کی مجموع تعداد سنیتالیس لاکھ کے قریب ہے یعنی کرونا سے متاثرہ ہر تیسرا یا چوچا شخص امریکی ہے ایران میں ہر سال رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس منع جاتا ہے لیکن کورونا کی وجہ سے یہ پروگرام مانا جا رہا تھا کہ منسوخ کر دیا جائے گا لیکن ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اگر کورونا کی وجہ سے یہ سڑکوں پر ریلیا نہیں نکالی جا سکتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمام افراد اپنی کاروں میں جلوس نکالیں تاکہ کورونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے جرمنی میں سیکڑوں شہریوں نے لاکٹون کے خلاف مظاہرہ کیا ہے اور حکومت کی جانب سے کورونا کی وجہ سے آئیت کی جانے والی پابندیوں کی جمہوریت کے موت کے مترادف قرار دیا ہے سڑکوں پر نکلے ان مظاہرین نے حکومت سے لاکٹون میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ جرمن چانسلر کے خلاف بھی انہوں نے نارے بازی کی ہے اردن کے باکشاہ عبداللہ دھوم نے ایک انٹرویو میں مغربی کنارے پر قابض اسرائیل کے مزید یہودی آبادکاروں کو زمین دینے کے آزائیں پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے عمل کو عالمی قوانین کی خلاف فرضی اور امن کو ثبوت تاز کرنے کی سادش قرار دی ہے انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقتام سے خطے میں ایک بھرپور اور بڑا تنازہ کھڑا ہو جائے گا جو کسی کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگا اور اسرائیل کو ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا وہیں یورپ میں سب سے پہلے اور سب سے سخت لاکٹ آن کرنے والی اٹلی کی حکومت نے لاکٹ آن میں مرحل وار نرمی کا فیصلہ کیا ہے اٹھارہ مئی سے دکانیں کھولیں اور نقل حمل کی اجازت دی گئی ہے جبکہ ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہوئے اندرونی اور بیرونی پروازوں کو تین جون سے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ سن رہے تھے فکر و خبر کی دونشریات مزید خبروں کے لئے لاغن کریں